اور کلینچٹ دے دی جاتی ہے توشہ خانہ کی اوپر خان صاحب نے مجھے اور سائفر کے حوالے سے اتیم چار جو کیسے چل رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر بتانا ہے سائفر کیس کے حوالے انہوں نے بتایا کہ بڑا کلیر کٹ ہے جن لوگوں نے سازش کی جن لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی جو اس سازش میں انوال ہوئے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے جس نے سازش کو ایکسپوز کیا اسے اندر ڈال دیئے گئے یہ ہے کیس دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ والا ہے صرف اور صرف یہ ایک ڈراما رشاہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہی یون چودری عدد کے دوران نکاح والے کیس میں ہوں گے وہی یون چودری اور باقی جو لوگ ہیں انعام شاہ اب انعام شاہ کی یہ بات ہو یا ان کے جو بھائی ہیں عمران شاہ عمران شاہ اس وقت جانگیر ترین کے پیئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ شروع سے رہتے ہیں تو وہ شخص جو اس وقت ہم کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے حریف ہیں ان سے گوائی لی جا رہی ہے ان کو اپروور بنایا گیا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے ایک پلین کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ لوگ وہ ہی ہمارے جہاں پر آخر گوا بنے تو اس گوائی کی کیا ویلیو ہے گوائی تو وہ ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ جو نیوٹرل ہو آپ کا دشمن آپ کے خلاف گوائی دے گا نا آپ کا دوست تو نہیں ہے وہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گاڑیاں شریف سہبان نے اور دوسرا وہ زرداری انہوں نے لی ہے اور جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ ہے انہوں نے کہا جی جو ہمارا ریکارڈ تھا جو ہمارے اوپر کیسز تھے ہم نے تمام جو ہے ہم نے بات ایڈمٹ کی کہ جناب آپ گفٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو پروسس تاو سے اڈاپ کیے گیا بلکہ چار گناہ زیادہ قیمت کی اوپر وہ ادا کی گئے اور جو لوگ لے ہی نہیں سکتے تھے جو توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے مطابق گاڑی لی نہیں جا سکتی اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن آئی ہے بلکہ کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری ہے کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری نہیں ہے اسی طرح سے جو اپارٹمنٹس ہیں خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا خان صاحب نے کہا کہ یہ تو یوں ہے جیسے کہ توشہ خانہ جو القادر ٹرسٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ نمل یونیورسٹی ہے تو اس کی زمین کبھی میرے اوپر ازام لگا دیں کہ میرے نام پہ میں نے فیضہ لی ہے پھر جو شوکت خانم ہے اس کے حوالے سے بھی کہا دیں کہ میں نے جناب اس میں فیضہ لی ہے تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے کیا اس کے نام پہ اونرشیپ ہو جاتی ہے کیا زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے کوئی فائننسل فائدہ نہیں ہے لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے مقدمے بنایا گیا ہے بارہ مہینے سے جو درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیئے تھا اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب نے کہا کہ اس درخواست کی اوپر نہ ہمارا لاہور کیس چلنے دیا جا رہا ہے اور نہ یہاں سے درخواست اس کا حق ہے کہ میں اگر کیس دائر کرتا ہوں میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جاتی ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا